ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریا سے ہوں گے اچھا چیزو ریسنٹلی ہم نے بھارات میکپ لک کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ اس کا کچھ ہیئر سٹائل ہے ہم نے ان کا جوڑا بنایا تھا اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا ہیئر سٹائل بھی شیئر کریں تو آج آپ کے ساتھ اس کی جوڑا لک جو ہے وہ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ائر ٹو ائر پارٹیشن کی ہے بالوں کی ٹھیک ہے اور ان کو ہم نے کیچر لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بیک پر بال چھوڑے ہیں اس میں سے ہم نے جو کراؤن ایریہ ہے اس میں سے کچھ بالوں کے پارٹ اٹھایا ہے اور اس کو جو ہے کہ ہم نے رپر وین سے پونی بنا لئی ہے اور پونی ہم نے اس لئے بنای ہے کہ بعد میں جو ہم پنز اس کو لگائیں گے وہ ان کو اچھی سی گریپ مل جائیں گی ٹھیک ہے جی ان بالوں کو ہم آگے کی طرف کر کے ان کو ہم پنز سے ٹائٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں جو ہم پنز لگائیں گے اس کو ایک اچھی سی پنز کو گرپ مل جائے گے ٹھیک ہے جی ان بالوں کو آگے کی طرف کر کے آپ ان کو پنز لگا لیں ٹھیک ہے جی دونوں سائیڈوں پہ تھوڑا سا بالوں کو پھیلا کے آپ اس کو پن لگائیں بلکل ہیڈ کے اوپر ہی حصے پہ اس کے بعد جی ہم اس کے اوپر ایک جو ڈونٹ بن ہوتا ہے اس کو کٹ کریں گے جتنا ہمیں پف چاہیے ٹھیک ہے اس کو پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پھر ہم پیناب کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اچھی دریکے سے آپ ٹائٹ کریں ان بالوں کو تاکہ یہ بال کھولے نہ اور یہ جی دونٹ بن ہم نے کاٹ لیا تھا ٹھیک ہے اس کا ہم نے کچھ اس کا حصہ کاٹ کے بالوں کے اوپر یہاں پہ رکھ دیا ہے اس سے یہ ہے کہ ہمیں بیک کوم نہیں کرنا پڑے گا اور بیک کوم جو ہے کہ بالوں کو سوری بال بھی خراب ہوتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ آپ کے دپٹے کو دپٹہ ہیوی ہوتا ہے اور اس کو وہ زیادہ سپورٹ نہیں کر سکتا اس لئے ہم جو ہے کہ پف اس کو ایکسٹرا لگاتے ہیں یا اس طرح ڈونٹ بن کاٹ کے ہم اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح بیو پنس کے ساتھ میں نے جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پونی ہم نے اس لئے بنائی تھی کہ یہ جو بیو پنس ہم نے لگائی ہیں ان کو بہت اچھی سی گریپ مل جائے ٹھیک ہے جی ان کے بال جو تھے وہ کٹے ہوئے تھے اور کافی چھوٹے تھے لیکن ہم نے ہیر سٹائل تو بنانا تھا اور بن تو بنانا تھا اس لئے جو ہے تھوڑی سی مشکل ہوئی لیکن کوئی بات نہیں ہم نے ہینڈل کر لیا ٹھیک ہے جی اسی طرح پھر وہ بال جو ہم نے آگے کی طرف چھوڑے تھے اور ان کو پنس لگائی تھی ان کو اب اٹھا کے ہم واپس بیک پہ ڈال دیں گے اور اس پورے بن کے اوپر اس کو ڈال کے ہم ایک راؤنڈ سا ہمیں پف بھی مل جائے گا اور ان بالوں کو ہم پیچھے کر کے پین اپ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے ہمارے بال پین اپ ہو گئے ٹھیک ہے اب فرنٹ کے جو بال ہیں ان کو ہم کھولیں گے اور ان میں سے کچھ حصہ نکال کے ہم اس پف کے اوپر بن کے اوپر ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری سامنے لائن نظر آ رہی ہے وہ بھی ہائیڈ ہو جائے گی اور ہمارا جو بن باقی رہ گیا تھا وہ بھی ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ خوبصورت سا پف بن جائے گا اور اب یہ ہے کہ دوپٹے کو ایک اچھی سپورٹ مل جائے گی اور دوپٹہ اوپر ڈالنے سے آپ کا پف بیٹھے گا نہیں ٹھیک ہے جی ان بالوں کو بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں اگر آپ بارات کا لک دے رہے ہیں یا ولیمہ کا لک دے رہے ہیں اور دوپٹہ تھوڑا ہیوی ہے تو آپ اس طرح کا اس کو لک دے سکتے ہیں جاتے ہیں تو آپ اس ڈونٹ کو کھول لیں اور جو ہے کہ ایک پتلا سا پف بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اچھا جی باقی اب جو بال ہیں بہت شارٹ ہیں کوئی اچھی اتنی ہائر سٹائلنگ نہیں ہو سکتی تو ہم نے ان کو بیک پہ پونی کر کے ایک چھوٹا میڈیم ڈونٹ لے کے ہم نے جو ہے کہ جوڑا بنا لیں کیونکہ ہمارا بیک پہ دوپٹہ ہی ہونا ہے اور بہت ٹائم کی بجت کی ہم نے اور یہ ہے کہ سمپل جوڑا بنا دیا کیونکہ پیچھے دوپٹہ ہی رہنا تھا اسی طرح ہم نے ڈونٹ کے پر بال پھیلا کے اس کو ربر لگا لی ہے اور ایک خوبصورت سا بن بن گیا ہے اور یہ جو نیچے چھوٹے بال رہے ہیں ان کو ہم ڈونٹ کے اندر ہی ڈال کے پین اپ کر دیں گے جی ڈونٹ کو یو پین سے ہم جو ہے کہ فکس کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہی لینا آپ بھی اچھے طریقے سے اس کو فکس کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو نیچے بال بچ گئے ہیں ان کو ہم ٹویسٹ کر کے یا کچھ بھی کر کے ڈونٹ کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی اور ان کو ہم پینز لگا دیں گے تاکہ وہ باہر نہ نکلیں ٹھیک ہے جی یہ ایک سمپل سا جھوڑا ہمارا بن چکا ہے اور آپ باری آگی فرنٹ کے بالوں کی تو فرنٹ پہ ہم نے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بندیا وغیرہ ہے آپ نے وہ ایڈجسٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ نے درمیان کی مانگ نکالنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے بندیا کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھے طریقے سے پینز لگا لیں اور ہم نے کیونکہ سائٹ کی ہیئر سٹائلنگ کرنی ہے تو اب ہم سائٹ سے مانگ نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم اپنی نیکس ٹائلنگ کی طرف جائیں گے جی تو بندیا ہمارے بلکل درمیان میں لگ گیا آپ اس کو کوئی گلو وغیرہ لگا کے بھی لیش گلو بھی لگا سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ مل جاتی ہیں آپ کو آپ اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو اس سائٹ کی جو پارٹیشن ہے بالوں کی اس کو ہم بیک کوم کریں گے ہم نے یہاں پہ جو مر کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا اس کو والیم بھی دینا ہے اور تھوڑا سا اونچا بھی کرنا ہے اس لئے ہم تھوڑا سی جو ہے کہ اس کو بیک کوم کریں گے جی تو بیک کوم ہم نے جن بالوں کو کیا ہے اس کے اوپر اب ہم جو ہے کہ ایک لیئر جو آخری ہماری رہ گئی تھی اس کو ہم نے اس بیک کوم کے اوپر ڈال کے یہ ہے کہ بیک کوم کو بھی ہائٹ کر دیا ہے اور ایک نیڑ سی ہمیں جو ہے کہ لک مل گئی ہے ٹھیک ہے سپری کر کے آپ اس کو یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں بیبی ہیرز ہوتے ہیں آپ ان کو سپری کی ہلب سے بٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم بیک پہ پین اپ کر لیں گے جی کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے بہت ہی ہم نے کوئی ایک سا ہیر سائل بنایا ہے جھوڑا ہے اور یہ ہے کہ ہم نے بیک کام بہت زیادہ نہیں کیا کیونکہ اس سے بال بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے خراب ہوتا ہے جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے اس لئے ہم نے پف وغیرہ اور بن وغیرہ کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم نے یہ ہے کہ بالوں میں سے کچھ حصہ لیا ہے اس کو اوپر کی طرف کر کے اس کو بیک آم تھوڑا سا کر کے اور ہم نے بیک پہ اس کو پین اپ کیا یہ بہت ہی خوبصورت سا ہیر سٹائل بنتا ہے لیکن فرنٹ کے بالوں کا ان کا یہ نہیں بن سکا کیونکہ ان کے بال جو تھے وہ کافی شارٹ تھے کٹے ہوئے بال تھے تو اس لئے ہم نے فرنٹ سے پھر تھوڑا چینج کر دیا ٹھیک ہے جی اس کو سپری کریں گے اور اس کو ہم بٹھا دیں گے کیونکہ بال پینز میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ کافی شارٹ تھے اس کو پھر ہمیں دو تین پینز اور لگانی پڑی اور سپری کی سپری صحیح ہمیں اسے سیٹ کرنا پڑا اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہیر سٹائلنگ کرنے کی کوشش کی بٹن کے بال کٹے ہوئے تھے تو وہ نہیں بن سکی ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں سے کچھ اور ہی کرنا تھا اس لئے ہم نے فرنٹ کے بال اس میں سے نکال لیے ہیں اور جو باقی کے بال ہیں اس کے ہم ٹویسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے جی اور ٹویسٹ تو بہت ہی ایزی سا ہوتا ہے اور دو آپ کو بالوں کی پارٹس اٹھانے پڑتے ہیں اور ان کو آپ ٹویسٹ کرتے جاتے ہیں اور باقی بالوں کو اس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ اس کو لوس کر کے ایک اونچا سا آپ ہیر سٹائل بنا سکتے ہیں اچھا جی کرمپنگ جو ہے کہ وہ ہم پہلے ہی کر چکے تھے کرمپنگ بہت مست ہوتی ہے اس کے بغیر آپ ہیر سٹائل نہیں وہ بنا سکتے کہ جو والیوم آئیز ہیر سٹائلز ہوتے ہیں یعنی کہ جن میں والیوم زیادہ ہوتے جو گھنے گھنے بال لگتے ہیں وہ آپ کرمپنگ کے بغیر نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے جی اس لئے کرمپنگ کرنا جو ہے وہ مست ہے برائیڈ کے لیے ایون کے پارٹی میک اپ کے جو ہوتے ہیں ہیر سٹائل فرنٹ کے ان کے لیے بھی آپ کو کرمپنگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم نے ٹویسٹ بنا لیا اور ان کو بیک پل جا کے ہم پین اپ کر دیں گے اسی طرح اور اس کو ہم ٹویسٹ کو لوز کر دیں گے اچھا جی یہ جو اب ہم نے فرنٹ پہ بال نکالے تھے جن کو ہم نے کیچر لگا لیا تھا ان کو اب ہم رول کریں گے اور کیونکہ یہ بہت شارٹ ہیر تھے اور ان کا اور کوئی حل بھی نہیں تھا اچھا جی ہم نے ان کا جو والیما لک کیا تھا تو جو فرنٹ کے بالوں کو ہم نے رول کیا تھا وہ بھی بالکل اسی طرح کیا تھا وہ ویڈیو شوٹ نہیں ہو سکا تھا لیکن آپ یہ طریقہ دیکھیں کہ وہ اسی طرح تھا وہ بھی یہ ہمارا فرنٹ کا رول بھی بن چکا ہے ٹھیک ہے جی سمال ہیرز ہیں اور شارٹ ہیرز ہیں اس لیے ہم نے اس طرح کا فرنٹ سے لک دے دیا ہے ٹھیک ہے جی اب دوسری سائیڈ جو ہم نے بیک کوم کر کے پفسہ بنایا تھا اس کے اوپر ہم جومر کو ایڈجسٹ کریں گے اور جومر کو بھی اسی طرح پنس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ہیرز ٹائل بن چکا ہے بہت ہی سمپل سا اور پک سا ہیرز ٹائل ہے اور آپ اس کو برات لک پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ برات پہ اکثر جو ہے کہ جوڑا لکس ہی ہوتی ہیں اور ولیمے پہ ہم اس کو چینج کر کے ہیرز کو کرز وغیرہ کر لیتے ہیں اور تھوڑا ٹو ڈیفرنٹ جو ہے کہ لکس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ہم نے پھر ان کو دوپٹا وغیرہ پہنایا اور فلاور وغیرہ ان کو ہم نے لگائے اور یہ ہماری برائٹ ریڈی ہوگی